رامے کی اگلی اپیسیڈ میں شردینہ کے ماں باب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شردینہ اور مصطفیٰ نے گھر چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان پر چوری کا ازام لگایا گیا ہے شردینہ کے بابا کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیٹی کتنی لارڈوں میں پلی تھی اور اس گھر میں اسے اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پتہ نہیں کہ اس سے زمائش میں جا کر پھانچ چکی ہے یہ اس کا بہت غلط فیصلہ تھا کہ اس نے مصطفیٰ کے ساتھ شادی کی ہے میں تو یہاں سے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ جس طرح بڑے بھائی نے اسے چھوڑ کر کسی امیر زادی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے ہم نے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی کیوں کی اب اس پر چوری کا ازام لگ گیا لیکن ان کی بیوی کہتی ہیں کہ مصطفیٰ بہت اچھا لڑکا ہے وہ ہماری بیٹی کے لیے کافی زیادہ پوزیسیف ہے اور اس کا بہت حیار رکھتا ہے مصطفیٰ کی کوئی غلطی نہیں ہے غلطی صرف اور صرف اس کے ماں باپ کی ہے جنہوں نے مصطفیٰ اور شردینہ پر بروسہ نہیں کیا بھلا کہ گھر میں ہی کسی پر چوری کا ازام لگا سکتا ہے اور جب وہ گھر چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے اسے روکا کیوں نہیں شردینہ کی بہن کہتی ہے کہ امی آپ سے ہی کہہ رہی ہیں شردینہ کی سب وہاں پر بہت برا سلوک ہو رہا ہے یہ اچھا ہی ہو گیا کہ مصطفیٰ اور شردینہ نے گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر سارے لوگ ہی ٹاکسک ہیں ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے مصطفیٰ اور شردینہ نے گھر چھوڑ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سکھ کا سانس لے لیں مصطفیٰ اور شردینہ اپنی ہی سٹرگل کریں گے مصطفیٰ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ ان سب گھر والا نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ زنگی میں پیسہ کتنا ضروری ہوتا ہے اور یہاں پر یہ رامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جہاں بار مصطفیٰ ایسا کرنے والا ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر شردینہ کافی زیادہ ایموشنل ہوگی مصطفیٰ سے کہے گی کہ پیسے کمانے کے لیے میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس طرح کو کم چوز کر لے مصطفیٰ میں چاہتی تھی کہ تم عزت کے طریقے سے روزی کمان آہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تو سٹریس اور دباؤ کا اشکار ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جوا لگانا شروع کر دے اور یہ اس رامے کی ایک پریڈکٹڈ سٹوری ہے کیونکہ ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ مصطفیٰ ایک بار پھر سے ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے شردینہ کو دوبارہ اپنے ماں باپ کی گھر چانا پڑتا ہے اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم نے اچھا کیا کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر یہاں پر آگئی ہو وہ یہی ریزرگ کرتا ہے اب تم یہاں پر ہوگی اور اس کے پاس نہیں جاؤگی جب شردینہ کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ آہر کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے تو گھر چھوڑ دیا تھا تو پھر آسا کیا ہو گیا شردینہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ نہیں رہا جس سے مجھے کبھی محبت ہوا کرتی تھی وہ بدل چکا ہے گھر والوں کے تانوں نے مصطفیٰ کو اس ہاتھ تک احساسیں کم تری کشکار کر دیا ہے کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو اور میں سب لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھئے میرے پاس کیا کیا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس سے شردینہ کافی زیادہ ہارٹ ہونے والی ہے انہیں ابھی بھی ٹین سین باقی بچے ہوئے ہیں جہاں پاس شردینہ اور مصطفیٰ کی ایک بار پھر سے علیت کی ہوگی لیکن اس سے پہلے ان کی تھوڑی بہتا سٹرگل دکھائی جائے گی جہاں ادیل کے ماں باپ کو رباب جس طرح دکھے دے کر اپنے گھر سے نکالتی ہے ادیل برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ ادیل کی حقیقت رباب جان جاتی ہے رباب کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے ہی چیر کیا ہے ویسا کیسے کر سکتا ہے دوکے باس شخص ہے نتاشا کے ساتھ اپنا فیر چلا رہا تھا میری ہی بچپن کی دوست جز کا احتیار یہاں تک کہ وہ اسے جل کے سلاحوں کے بیچھے ڈالے گی